ہلو جی ہاں نمسکار سواگت ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آپ کی ہی اپنے ہریانہ موسم سماچار کے اس تازہ اپ ڈیٹ میں زیانہ ہم آپ کے لے کر کے آگے ہیں ہریانہ موسم سماچار اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیدا سا لائک کریں جیادہ سے جیادہ اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں اگر آپ ہریانہ جلے کی موسم کی تازہ کور پانا چاہتے ہیں تو پلیز اس سے یوٹیوب چنل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہی آنے والی سبھی لیٹیشٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے ہم آپ کہتا دیں ہریانہ میں ایک بار پھر سے ہریانہ کے موسم میں لگاتار بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے کئی جلوں میں موجودہ سماعہ میں بارس کی جتی بنی ہوئی ہے موسم بھاگ نے اپنی اپ ڈیٹ میں بتا ہے کہ چنڈی گاڑ موخالی اور پنچکولا میں اگلے دو سے تین گھنٹے میں بارس ہونے کی پرول سنبھاؤنا ہے ساتھ ہی گرچمہ کے ساتھ تیس سے چالیس کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوایں بھی چلیں گی وہیں ہم آپ کو تا دیں تیس مئی کو چھے جلوں میں بھاری بارس موسم بھاگ نے آج تیس مئی کو اتری ہریانہ کے پنچکولا امبالا یمنانگر کور چہدر کیتھالا اور کرنال میں بھاری بارس کی سنبھاؤنا جتائی ہے ان جلوں میں چالیس کلومیٹر تک تیج ہوایں چلنے کے ساتھ کئی کئی بارس کے بھی آثار ہیں موسم بھاگ نے اعلان زہری کیا ہے کہ ایک جون تک موسم ایسا ہی بن رہے گا ہریانہ میں آنے والے دنوں میں بھی موسم تھنڈا رہے گا بارس اور تیج ہواوں سے دن اور رات کے تاپمان میں گراوٹ جاری رہے گی چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو پردیس میں دن کے تاپمان میں چار دنوں چاٹیری سیلسیوس کی گراوٹ درج کی گئی ہے وہیں موسم بھاگ کی مطابق ہریانہ میں ایک جون تک موسم ایسا ہی رہے گا آج چنڈگرڈ آئینڈی نے ہریانہ کے سولہ جلوں میں موسم کو لے کر ارینجلیٹ جاری کیا ہے ان جلوں کی لوگ رہیں ساؤدھان چنڈگرڈ موسم بھاگ نے اتری ہریانہ اور دچھڑوا دچھلپورو ہریانہ کے جلوں کے لئے ارینجلیٹ جاری کیا ہے ان میں اتر ہریانہ میں پنچکولا، امبالا، یمنانگر، کڑھ چیتر، کیتھل، کرنال اور دچھڑ اور دچھڑ پورو ہریانہ میں مہندگر، ریوارے، جھجڑ، گروگرام، نوح، پلوال، فرید آباد، روتک، سونیپد اور پانیپد جلے سامل ہے یہ تھی ہریانہ سے جلوں کی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ ملتے ہیں آپ سب کو اگلی ویڈیو میں تب تک اس سے یوٹیوب چنل کے ساتھ لگاتا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی سبی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں یہاں تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت